السلام علیکم میں ہوں انتخاب سوری گزشتہ دنوں میں نے ویڈیو بنائی جس پہر لوگوں نے کامنٹس کیے کافی اور نیگیٹیف کامنٹس کیے ظاہر ہے کہ میری مخالفت کی اور میری ویڈیو یہ تھی افغانستان کے حوالے سے تھی افغانیوں کی جو گرفتاری کی جاری ہے اس کی میں نے اس طریقہ کی مخالفت کی تھی اور میں نے ہی کہا تھا اس سے انارکی پیدا ہوگی یہ مشکلات بڑھ سکتی ہیں وہ محسود والا واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ واقعہ سامنے آیا یا جو کچھ بھی ہوا راوان وارس میں انوالب تھے اور اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ پورا سوراب گوٹ میں روزانہ بہت بڑی تعداد میں جمع ہوتے تھے اور اجتماع اور جلسہ ہوتا تھا وہاں پہ اور اسی طرح پورے پشاور میں اور خیبر پختوق خواہ میں ایک انٹی پاکستان اور انٹی اسٹیبلشمنٹ انٹی آرمی جو ہے نا وہی کمپین شروع ہوئی پاکستان کے مخالفین نے اس کو ساتھ لے لیا اور ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہوا اور یہ وجہ یہی تھی کہ مس ہینڈلنگ ہوئی ہے وہ جو ہے لاپتہ افراد کے حوالے سے جو مس ہینڈلنگ ہوئی تھی تو یہ مس ہینڈلنگ کے حوالے سے میرا اشیو تھا بسیکلی کیونکہ یہ میں بتاتا ہوں کہ یہ پیداگری کا سلسلہ تھا یہ پولس کی یا جن کی بھی جو بھی متعلقہ ہیں وہ ادارے جو یہ کاروائی کر رہے تھے کچھ نہیں ہوا سوائے پیداگری کے نتیجہ کچھ نہیں نکلا یہ ہوا کیوں وجہ یہ تھی کہ بسیکلی پچھلے دنوں جو بھی معاملات ہوئے اس میں ارباب چانڈیوں ایک صحافی ہے اس نے برملہ پیپس پارڈی کے سیکرٹری اطلاعات ہیں شرجیل میمن تو ان کے سامنے بر سب صحافیوں کے سامنے یہ بات کہی کہ یہ افغانی ہیں اور ان کے پاس شانتی کارڈ نہیں ہے کیوں نہیں گرفتار کیا جازتہ بس ان کو ان کا جواب دینا تھا اور ایک دن کی بات تھی ایک آت دن انہوں نے کاروائی کی اس کے بعد چھوڑ دیا تو دراصل وہ صحافیوں کی ڈیمانڈ تھی جس کے اوپر وہ ایک اشعب بن رہا تھا تو انہوں نے اس کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا تھا اور نتیجہ نکلا بھی نہیں تو مقصد یہ ہے کہ میں یہ بات پھر کہوں گا کہ دراصل یہ طریق کار نہیں ہے ٹھیک ہے جو بھی اس طرح کے اوہانی یا جو بھی جو بھی فرد ہے جو غیر قانونی اور غیر یعنی اس طرح کے سرگرمی ملوث ہیں ان کو گرفتار کرنا چاہیے ان کو ان کو سخت سزا دینی چاہیے اور ان کو خاص طور پر اگر وہ پاکستانی نہیں ہیں تو پھر اس کو خاص نظر رکھنے چاہیے اور ان کو جو ہے نا ملک بدر بھی کرنا چاہیے میں بھی اس کا حامی ہوں یا کوئی پروسس ہونے چاہیے اس کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ وہ جو ہے ان کے شناتی کارڈ ہوں تو وہ رہیں ونہ ان لیکل رہنا یہ نقصان دے ہو سکتا ہے تو ظاہر ہے میں بھی اس کا حامی ہوں لیکن ایک عرصے سے جو فارم رہ رہی ہے اس کو اس طرح ہم چاہیں کہ رات و رات یہاں سے بے دخل کر دیں اس سے کوئی انار کی یہ پھڑا اور فساد تو پیدا ہو سکتا ہے پاکستان اور جو ہے افغانستان کے درمیان تعلقات تو خراب ہو سکتے ہیں آپس میں تعلقاتی نہیں خراب ہو سکتے ہیں بلکہ مزید فسادات اور جو ہے نا دہشتگردی بڑھ سکتی ہے ونہ یہ حل نہیں ہے اس کا اس کا مستقل حل نکالنا چاہیے اور مستقل حل اس طرح کا نکالنا چاہیے جہاں تک جرائم کی بات ہے تو جرائم میں تو کسی قسم کی چیزیں برداشت نہیں کرنا چاہیے اور جرائم کس قوم کے لوگ نہیں کر رہے کس قوم ایسا ہے جس میں وہ شامل نہیں ہے ڈکیٹیوں میں اٹھا کے دیکھ لیں سنیچنگ میں اٹھا کے دیکھ لیں تو ہر طرح کی طبقہ اس میں شامل ہے یہ کہنا کہ خاص طبقہ شامل ہے ایسا نہیں ہے ہر طرح کی طبقہ شامل ہے اور اس کو سزا ملنی چاہیے اور ایڈمنسٹیشن کو چاہیے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے اس کو پورا کرے اچھا ساتھ ساتھ میں یہ بات اور میں نے کہی تھی اصل مسئلہ کیا ہے کہ پاکستان اور جو ہے یعنی افغانستان میں ایک عرصے تک انڈیا اور جو ہے وہ امریکہ رہا تو اس امریکہ اور انڈیا کی ملی بھگت تھی بیسیکلی جو ایک برسہ برس انہوں نے وقت گزارا ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ نفرت بھریں پاکستان کے خلاف وہ نفرت انہوں نے بھری ہے اور آج بھی نفرت پائی جاتی ہے جس کا اظہار ٹیموں کے میچز کے دوران دیکھنے کو ملا تو یہ نفرت دراصل یہ جو پیدا کی گئی ہے پاکستان کے خلاف جان مجھ کے پیدا کی ہے اس میں امریکہ اور خاص طور پر انڈیا پیش پیش ہے اور آج بھی سوی کوشش ہے کہ نفرت کے آپ کو بھڑکائے چھوٹی ویڈیوز وہ ان میں انڈیا کا خاص ہاتھیں کہ وہ اس کے پاکستان کے خلاف وہ چھوٹی ویڈیو جو افغان افغانستان کوئی واقعہ ہوا یا جھنڈے کو مطلب یہ کہ بے حربتی یہ ساری ویڈیو پلائن کے طریقے بھی بن سکتی ہیں اور بنائی گئی ہیں اور انڈیا کا پورا اس میں ہاتھ ہوتا ہے اور ہمارے بھی بعض لوگ ایسے ہوتے جو کہ یہ سمجھیں کہ مطلب متعصبانہ ایک سوچ رکھتے ہیں اور بہت زیادہ اس میں بہہ جاتے ہیں اور اس میں ہمیں اعتدال کے ضرورت ہے جل بازی نہیں کرنا چاہیے حکومت کو چاہیئے طریقے اختیار کریں تو میں کیا ہی رہا تھا کہ یہ دراصل نفرت پھیلائی گئی ہے لیکن ہم ایک ملک افغانستان کے مقابلے بڑا ملک ہے باشعور ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں اچھے قوم ہیں پاکستانی ان کو بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے جس طرح ہمارے خیراریوں نے میچ کے دوران بڑے پن کا مظاہرہ کیا اور ایک اچھا کھیل پیش کر کے شکست دیکھے اس کو جو ہے نا جب بدلہ لیا تو ہمیں بڑا پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے طریقہ کار کو اختیار کرنے ہم تو لہٰذا یہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ اس سے جو ہے نا ہمیں نقصانت ہوں گے طریقہ کار صحیح اختیار کرنا چاہیے جو مجرم ہیں جن کے شناختی کار نہیں ہیں ان کے شناختی کار بننے چاہیے اور اس طرح وہ جو ہے پاکستان میں کوئی بھی قوم کوئی بھی طقہ جو ہے ان لیگل اس کو رہنا نہیں چاہیے تو یہ ایک بات ہے جو کہ میں اس میں کہنا چاہ رہا تھا اور ساتھ ساتھ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ پاکستان ویسی مشکلات میں گھرا ہوا ہے ان مشکلات میں ہم مزید دشمن نہ بنائیں کم از کم دشمن بنائیں دوز زیادہ بنائیں چین کی کامیابی کا بڑا انصر یہی ہے کہ اس نے دوز دیہ زیادہ کی ہیں لڑائیاں کم کی ہیں یہ اس کا اصول ہے اور اسی لئے وہ پھیل رہا ہے اور پھیلتا جا رہا ہے اور اس نے کاروبار کے ذریعے اپنے مسئلوات کے ذریعے وہ ترقی پر ترقی کر رہا ہے اور دنیا کے لئے بڑا چیلنج بن گیا ہے تو دراصل ہمیں بھی اس چیز کا خیال لگن چاہیے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں عمل کے توفیق عطا فرمائیں پاکستان پائندہ تابندہ رہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو مضبوط کرے اور اسلام کا قلعہ بنائیں پاکستان جو ہے نا وہ سب سارے رہنے والے بھی اس کے خوشحال بنیں انتخاب صورت کے چاہتے ہیں اللہ حافظ